السلام علیکم میرا نام ہے شویٹا السلام علیکم میرا نام ہے اندر اور اب سب کا سواگت ہے ہمارے چانل میں صحابیہم مولانا پتھاری جمیل کا ویڈیو کرنا ہے ویڈیو کا نام ہے ہمارے نبی کتنے خوبصورت ہیں آئیے دیکھتے ہیں رابط اب اس راستے میں نہیں جواب جاتے ہیں پرانے راستے وہاں بھوک لگے تو ایک خیمہ دیکھا وہاں یہ حضرات ابو بکر ابو بکر کے غلام عامر بن فہرہ اور گائیڈ عبداللہ بن عریقت وہ مسلمان نہیں تھے کافر تھے وہ اس وقت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی خیمے میں کہا مان جی کچھ کھانے کو ملے گا میں نے کہا بیٹا کہت کا زمانہ ہے کچھ بھی نہیں تو ایک بلکل مریل بکری کھڑی ہوئی تھی تو اب نے کہا میں اس کا دودھ نکالوں انہوں نے کہا بتا رہے تو تو ماس ہی کوئی نہیں تو دودھ کے تھوکڑ نہ آپ نے کہا مان جی اجازت دے دو اگلا کام میرا تو جو کہ ایک انہونی ہو رہی تھی تو آپ کو بڑے غور سے دیکھتی رہی تو آپ نے وہ اس کو کھینچا اور اس کو جو تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے لٹک کے نیچے آ گیا دودھ سے پھر گیا اچھا بکری سے نکلتا ہے ایک پاؤ دودھ ہم گاؤں میں رہتے ہیں بکریوں بکریوں ہر وقت چاروں طرف ایک پاؤ سے زیادہ دودھ نکلتا آپ نے پورا برطن بھر دیا پھر وہ مان جی کو پیش کیا ام و معبد ان کا نام ہے انہیں پیا پھر اپنے تینوں ساتھیوں کو پل آیا پھر بعد میں خود پیا اس کے بعد دوبارہ دودھ نکال گیا پھر برطن بھر دیا لہوے اور پریشان ہوگی بکری کی عمر ہوتی ہے سات سال سات اس کے بعد وہ خود مر جاتی ہے سات سال عام طور پر یہ بکری بائیس سال زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکس بائیس برس اور مر گئی زبن نہیں ہوئی مر گئی حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے مر گئی کھڑے کھڑے شام پہ جب اس کا خامد آیا تو اس نے دیکھا برطن میں دودھ کہنے گا یہ دودھ کہاں سے انہیں کہا یہ بکری سے کہا تیرا دماغ خراب ہے اتو کتو نکل ہے ماں سے دے اتو کوئی نہیں دودھ کہ تھو آ گیا اسی سے ایک برکت والا نوجوان آیا تھا کوئی اس کے ہاتھوں میں ہی برکت تو کہنے لگا کیسا تھا ذرا بتاؤ تو اس نے ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا انہیں کہا رایت رجلاً ظاہر الوضاء لما علاہ البہا وَإِن سَكَتْ عَلَاهُ الْوَقَارَ فَهُوَ اَنْدَرُ الْفَّلَاحَةَةَةِ سبحانا کیا خوبصورت تو اس نے ہمارے نبی کو ایسے ہمارے سامنے کھڑا کر دی وہ کہنے لے گی میں نے ایک نوجوان دیکھا مجھے یوں لگا جیسے چودویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پر اتر آیا ہو مجھے تو ایسا لگا جیسے چودوی کا چاند خود ہی اتر آیا چمکتا چہرہ خوبصورت جسم پیٹ بڑھا ہوا نہیں سر کے بال اڑے ہوئے نہیں یعنی گنجے نہیں سر سے لے کر پاؤں تک چمکتا ہوا جسم جدر سے دیکھتی تھی حسین نظر آتی تھی قصیم جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا وسیم دنیا میں خوبصورت تو ہر دور میں آتے رہیں گے وسیم اور قصیم دنیا میں ایک آیا نہ پہلے نہ بعد یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے حسین تھے لیکن وسیم اور قصیم صرف ایک ہستی ہیں وہ ہمارے نبی ہیں کہ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھا جائے اتنا دیکھنے کا شوق بڑھے آنکھ نہ بھرے آنکھ نہ بھرے اب ایک دفعہ دیکھتے ہیں زیادہ شوق ہوتا ہے دوسری دفعہ اس سے کم تیسری دفعہ اس سے کم آخر میں آپ کہتے ہیں یار ویکھو یا چھڑو پر ویکھو یا چھڑو پر وسیم اسے کہتے ہیں جس کو زندگی پر دیکھو آنکھ نہ بھرے اسے کہتے ہیں وسیم اور قصیم اسے کہتے ہیں جس کو جدر سے دیکھو ہر طرف سے حسن کے جلوے ہوں اسے کہتے ہیں قصیم سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جس کی ہر چیز خوبصورت ہو اس کو کہتے ہیں قصیم تو میں اس بی بی پر قربان جاؤں اس نے کیا وصف بیان کیا کہ یوں لگا جیسے چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہو یوں لگا جیسے چودویں کا چاند زمین پر اتر آیا ہو جدر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن تھا اور جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا آنکھیں بڑی خوبصورت میں ایک حدیث اور ساتھ جوڑ دیتا ہوں آپ کی آنکھوں کے بارے میں سات الفاظ ہیں اور ان ساتھ کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا فرمائے سوکھا ترجمہ کر رہا سوکھا ترجمہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو موٹھی لمبی سرخ دھاریاں پتلی سیاہ سفیدی سفید پلکیں لمبی بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا گہری آنکھ چمکتی آنکھ نورانی اور روشن آنکھ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا پرداشت نہیں کر سکتا آنکھ جھوک جاتی تھے اس لئے آپ یوں دیکھا کر دیتے تھے آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے ایسے دیکھتے تھے تھوڑا ادھر سے کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تھے ہمارے نبی کیسے حیاء والے تھے مردوں میں بھی آنکھ نہیں اٹھاتے تھے اتنی حیاء تھے عورت تو بڑی دور کی بات مردوں میں بھی حیاء کی وجہ سے آنکھ اٹھاتے تھے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے کبھی کبھی آپ کی جب آنکھ اٹھتی تھی تو پھر سارے صحابہ ایسے ہو جاتے تھے آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے ایک ابو بکر اور ایک عمر بس باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا تو وہ بیڈی کہنے لگی کیا خوبصورت آنکھ تھی اور بھویں لمبی گول کمان کی طرح فی سوت ہی سح آواز میں ایک جادو تھا کشش رو نغمہ تھا آواز میں یہ ساری آواز کی پوائلٹیز آواز میں روب ہو تو نغمہ نہیں رہتا نغمہ ہو تو روب نہیں رہتا دیکھیں میرے نبی کی آواز میں نغمہ بھی تھا روب بھی تھا کشش بھی تھی جادو بھی تھا coolest بھی آواز میں میری نف coding محمد ڈسکرپشن چاند کپڑے پہنگ کر نیچھے آگیا ہے اور کیسے وہ آپی سے ہم نے پروف کر دکھایا جو برکت کتنی ہے جو برکت کتنی ہے جب برکت کتنی ہے جو برکت کتنی ہے یہ جو بہترین ہے یہ سنکے یہاں سے دیکھو چمک سر سے لے کے پر نکھن چمک کی چمک آنکھیں موتی یہ سنکے بہترین ہے یہ سنکے بہترین ہے یہ سنکے وہ چہرہ وہاں کیا ہی بولوں ما شاہ اللہ بولنے کا من کر ہے ما شاہ اللہ ایک تو ہے محمد آری جامل جی جو سناتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اتنا ڈیٹیل میں بہت مزا آتا ہے بہت اچھا ویڈیو تھا سلام کی اچھا لائے ایسے ہی لینک بھیجتے رہی ہے تب تک ہمارے ویڈیو کو تب تک ہمارے کیا اچھا اچھا